موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ عجمین ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیدنا چاہتے ہیں اور ان کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالے اور اس نمبر پر اپنے سوالات بھیج دیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال اکار کر کے ہم کو بھیج دیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال اکار کر کے بھیج دیں ان سب کا پاس لحاظ رکھیں خاص طور سے اس بات پر دھیان لیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اور اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات اگر ہم کوئی ملیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات کو آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے سامنے سوالات کی جو فیرست تھے اس میں ویڈیو میں کوئی سوالات ہیں پہلے انہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ میں عبداللہ فلاحی بیہر سے شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میرے یہاں ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی عورت انتقال ہو جاتی ہے تو تمام مرد اسے دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور باقاعدہ اس کا چہرہ کپڑا ہٹا کر دکھایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی مرد انتقال ہو جاتے ہیں تو تمام عورتیں دیکھنے کے لئے آتی ہیں جس میں غیر مسلم بھی موجود ہوتی ہیں اور باقاعدہ اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے کیا یہ طریقہ صحیح ہے جواب دے کر شکریہ کا مقاعدہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے علاقے میں ایک دستور یہ چلا رہا ہے ایک طریقہ یہ چلا رہا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے انتقال کے بعد لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اسے دیکھنے کے لئے مرد حضرات بھی آتے ہیں اس کا چہرہ کھل کے باقاعدہ اس کو دکھا جاتا ہے ایسے کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اسے دیکھنے کے لئے جہاں مرد حضرات آتے ہیں وہیں کچھ خواتین بھی آ جاتی ہیں دیکھنے کے لئے تو دیکھئے کسی مرد کے انتقال پر کوئی خاتون اس کو دیکھ رہی ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کسی عورت کا انتقال ہوا ہے اور اسے دیکھنے کے لئے لوگ آ رہے ہیں اجنبی حضرات آ رہے ہیں تو اس کی تو شرن کوئی گنجائش نہیں ہے ایک عورت جس طرح سے پردے میں رہے گی اپنی حیات میں ایسی ہی وفات کے بعد بھی اس کو پردے میں رہنا ہے وفات کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ پردہ اس کا ماف ہو گئے اب کوئی بھی اس کو دیکھے یا اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جائے ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ عورت کی عزت اس کی عابرو وفات کے بعد بھی ویسے ہی ہے جیسے اس کی حیات میں ہے اس لئے کسی بھی عورت کا اگر انتقال ہوتا ہے تو اجنبی لوگ اس کو جا کے نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بیٹے اس کے باپ اس کا شوہر جو رشتدار ہیں وہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جو اس کے رشتدار نہیں ہے جن سے اس عورت کی شادی ہو سکتی ہے وہ ان کو اس کا چہرہ نہیں دے سکتے ہیں راج قولی ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے عورت کا پردہ ہے اور اسے دوسرا آدمی اجنبی آدمی اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے اس لئے وفات کے بعد بھی اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے کہیں پہ بھی ہو رہا ہے کہ جا کے لوگ اس عورت کو دیکھتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے بلکہ اشاران اس کا کوئی جواز دنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے اس فعل سے اور اس رسم سے اجتنا بہت ضروری ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سیخ میرا نام محمد عبداللہ ہے میں انڈیا میں رہتا ہوں اس وقت سعودی میں جوب کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے سیخ کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے رفیل عدین جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ یہی صحابی فرماتے ہیں کہ مسند ابی آوانہ میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کرتے تھے اور حجرت کے بعد مدینہ میں چھوڑ دیا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی وجہت فرمائے سیخ جزاق اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی ہے محمد عبداللہ سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ نماز میں رفضن کرنا چاہیے اور ایک مقام پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ کے لوگوں کو باقیادہ بتایا تو انہوں نے نماز کے شروع میں رفضن کیا تقبیل تحریمہ کے وقت اور رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اڑتے وقت اور اسی طرح سے دوسری رکعت کے باجب کھڑی ہوئے تو تو یہ چار جگہ ہیں جہاں پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رفضن کیا کا حوالہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے تو اس حدیث کے حوالے سے بھائی صاحب کو کسی نے بتایا ہے کہ مستند عبی عوانہ میں ایسی کوئی روایت ہے کہ پہلے رفضن کرتے تھے اور بعد میں ہجرت کے بعد یہ رفضن چھوڑ دیا گیا تھا تو پوچھ رہے ہیں کس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں مستند عبی عوانہ میں جہاں تک میری معلومات ہے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اب اگر آپ نے کہیں پہ پڑھی ہے تو آپ اس صفحے کا اسکین ہم کو بھیجیں وہ صفحہ بھیجیں اسکین بھیجیں کون سے نسخے میں ایسی کوئی روایت ہے میری معلومات میں اس کتاب میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کسی اور کتاب میں ہو سکتے لیکن اس کتاب میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اس لئے اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ اس کتاب میں ہے تو اس کتاب کا وہ صفحہ آپ ہمارے پاس بھیجیں جس میں ایسی کوئی روایت موجود ہے اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ کون سا نسکہ ہے جہاں سے آپ اس کا حوالت دے رہے ہیں ہم نے جہاں تک پڑھا ہے اس کتاب کا یہ چیپٹر وہاں پہ تو ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی البتہ اس کتاب کو کچھ لوگوں نے چھاپا ہے اس میں تحریف کی ہے ایک دوسری روایت میں تو اس میں رفو دین کرنے کی بات ہے اس میں رفو دین نہ کرنے کی بات کر دی ہے وہ چیز ہے اس میں لیکن وہ محرف ہے اس میں تحریف کر دی گئی لیکن یہ بات تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے رفع الدین کرتے تھے بعد میں جب حضرت کر کے آئے تو رفع الدین چھوڑ دیا گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ورنہ اس حدیث کا مفہم تو یہ ہے کہ رفع الدین منسوخ ہو چکا ہے یعنی پہلے کرتے تھے اور بعد میں منسوخ ہو چکا ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے اس کتاب میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور اس کتاب کے علاوہ بھی کسی بھی کتاب میں ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے صحیح صندوق سے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ پہلے رفع الدین کیا جاتا تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا بلکہ صحیح بخاری کی جس روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اس روایت میں کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات رسول کے بعد لوگوں کو نماز سکھا رہے ہیں اور رفع الدین کر کے بتا رہے ہیں آپ ذرا غور کیجئے صحیح بخاری کی یہی روایت کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ رفع الدین منسوخ نہیں ہے کیونکہ اگر ایک کام منسوخ ہو گیا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسے کیوں سکھا رہے تھے جو منسوخ ہے اسے سکھانے کی ضرورت کیا ہے تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کی نظر میں یہ منسوخ نہیں ہے یہ منسوخ ہوتا تو وفات رسول کے بعد لوگوں کو یہ تعلیم نہ دیتے رفع الدین پڑھ کے نہیں بتاتے یہ نہیں سکھاتے تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رفع الدین منسوخ نہیں ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کا کوئی بھی حکم ثابت ہو گیا سائی سنت سے تو بائی ڈیفالٹ وہ محکم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے صرف رفع الدین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ زیادہ دور نہ جائیں رفع الدین ہی کی مثال لے لیں رفع الدین میں تقبیر تحریمہ کے وقت بھی رفع الدین آتا ہے تو تقبیر تحریمہ کا رفع الدین جس روایت کے اندر ہے اسی روایت میں بعد کے تین رفع الدین کا بھی ذکر ملتا ہے جن روایتوں میں آتا ہے تقبیر تحریمہ کے وقت رفع الدین کرنے کی بات انہی روایتوں میں تقبیر تحریمہ کے بعد روکو سے پہلے روکو کے بعد بھی رفو دین کا تذکرہ ملتا ہے ایک ہی روایت میں دونوں چیزیں ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز منسوخ ہو گئی تھی تو یہ بتائیے کہ رفو دین جو شروع کا رفو دین ہے تقبیر تحریمہ کا ہے کیا وہ بھی منسوخ ہو چکا ہے آپ نے جو یہ روایت کا حوالہ پیش کیا یہ روایت تو ہم کو نہیں مل سکی اس کتاب میں ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں ہو تو اس کا حوالہ آپ دیں جیسا کہ میں نے آپ کو طلب کیا ہے لیکن ایسی اگر کوئی روایت ہے جو آپ کا ساتھی ہے جو مان رہا اس پر عقی رکھ رہا ہے کہ ایسی کوئی روایت صحیح ہے تو اسے پوچھئے کہ وہ جو فرشٹ رفو دین ہے تقبیر تحریمہ والا وہ کر رہا کی نہیں کر رہا ہے اگر ایسی کوئی روایت موجود ہے کی بات میں چھوڑ دیا گیا تو چھوڑنا ہے تو سب چھوڑ دو بھائی یہ کونسی بات ہوئی کی پہلا رفو دین لے کر بیٹھے رہو گے اور جو بات کے رفو دین ہے اسے آپ چھوڑ دو گے تو منسوخ ہے تو سب منسوخ ہے اور نہیں منسوخ ہے تو سب کے عمل ہونا چاہیے تو ایک ہی روا روایت میں جب کئی رفو دین موجود ہے تو اگر آپ منسوخ کہتے ہیں سب چھوڑ دیجئے ورنہ یہ کی پہلا رفو دین پکڑ کے بیٹھیں گے باقی چھوڑ دیں گے تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہوگی میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جو بھی حکم ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہمیشہ کیلئے ہوتا ہے جیسے پہلا رفو دین ہے تو پہلا رفو دین ہر کوئی کرتا ہے حالانکہ پہلے رفو دین کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پہلا رفو دین اللہ اکن روایت کے اندر یہ عمل نکل کیا گیا ہے کہ آپ سے اسلام یہ کرتے تھے لیکن آپ سے اسلام کے حوالے سے وہ چیز آ گئی ہے اب وہ ہر نماز کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے ہے بائی ڈیفالٹ یہ اصولی بات ہے اب آپ کو الگ سے کوئی دلیل جھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں تاہیات کی صراحات تو یہ ہو ورنہ اگر تاہیات کی صراحات اگر آپ مانگتے ہیں تو صرف بات کے رفو دین کے لیے کیوں مانگتے ہیں بھائی تقبیر تحریمہ والے رفو دین کے لیے آپ تاہیات کی شرط کی نہیں مانتے اس لیے کیونکہ بائی ڈیفالٹ جو حکم ثابت ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اس لیے تقبیر تحریمہ میں آپ تاہیات نہیں مانگتے بلکہ نماز کے اور جو بات ہیں نماز میں ہاتھ باننا ہے آپ ہاتھ بانتے ہیں آپ بھی نہیں کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی بتاؤ کہ آخری عمر تک بھی آپ ہاتھ باتتے رہے اس لیے ہاتھ چھوڑ دو ایسا کچھ بھی نہیں اور صحیح سزدہ ہے رکو ہے پوری نماز کا مسئلہ یہ ہے یعنی تقبیر سے لے کر تسلیم ت تک اللہ اکبر سے لے کر سلام تکوری نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ایک بار ہم کو مل گیا وہ ہمارے لیے حجت ہے تو یہ منسوک ہو گیا کی بات کرنا یہ بے دلیل بات کرنا یہ قابل قبل نہیں ہے اگر کوئی ناسخ ثابت نہیں کر سکتا ہے تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی جیسے پہلا رفل دن ہوتا ہے تقبیر تحریمہ والا جو رفل دن ہے اس کو کوئی منسوک نہیں مانتا ہے تو بعد کا جو رفل دن ہے اسے بھی منسوک ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے سماننا چاہیے اچھا یہاں پہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو رفل دن ہی کرنا ہے تو چلو ٹھیک ہے آپ نے تقبیر تحریمہ والا رفل دن کر لیا ٹھیک ہے آپ نے رکو والا رفل دن بھی کر لیا لیکن کچھ حدیثوں میں سزدے میں بھی رفل دن کا ذکر ملتا ہے تو اسے آپ کیوں نہیں کر رہے اس پر آپ عمل کیوں نہیں کر رہے تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سزدے میں رفل دن ثابت نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے اس کا ثبوت موجود نہیں نہیں ہے اس لئے ہم وہ نہیں کرتے صحیح سنت سے ثابت ہو جائے رفل دن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تقبیر تحریمہ کے وقت ثابت ہے اس میں امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ثابت ہے ہم کرتے رکو والا رفل دن بھی ثابت ہے اس میں اس کے ثبوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بخاری وغیرہ کی روایت ہے اس کے ثبوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف کہاں ہے کہ یہ منسوخ ہوا تھا کی نہیں اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا کی نہیں یہ جیسا کہ کچھ لوگ ا ایسا کہتے ہیں تو یہ کہنے کے لیے آپ کو ثبوت دینا پڑے گا ناسخ صحیح ناسخ پیش کرنا پڑے گا اگر صحیح ناسخ پیش نہیں کر سکے تو آپ سے سلم سے جو ثبوت ملے رہا ہے وہ خود اس بات کی دلیل ہو جائے گا کی اسے ہمیشہ کے لیے کرنا ہے یہاں پر ہمارے کچھ بھائی بہت ہی عجیب و غریب غلط فہمی میں ڈالتے ہیں لوگوں کو غلط رخ پر لے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رفول دین کرنے والے سے کہتے ہیں کہ آپ دکھاؤ کسی حدیث میں کی لکھا ہو کی تاہیہ تر افردین کرتے تھے اس کو اب کیا کہیں اس کو کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے ارے بھائی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں چھوڑ دیا تھا تو آپ دکھاؤ نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا آپ اگر دکھا نہیں سکے چھوڑنا ناسخ نہیں دکھا سکے تو یہ جو حکم ہے ثبوت کا یہ خود اس بات کی دلیل ہوگا کہ ہمیشہ کے لئے اس کو کرنا ہے تو دلیل آپ کو دینا چاہیے تھا کہ کس روایت میں لکھا ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا نہیں چھوڑا تو کانٹینیو رہے گا آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جو تاہیات نہیں ملا تو اس کو چھوڑ دینے کا ورنہ آپ سب چیز چھوڑ دو پوری نماز ہی پڑھنا بند کر دو ہر چیز چھوڑ دو کہ بھی ہر جتنا نماز روزہ جس کے بارے میں جو بھی سب کے بارے میں کہو کہ نہیں تاہیات 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 دیکھو تاہیات کا لکھا رہے گا بھئی تو اگر یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ بعد میں یہ حکم چینج ہو گیا بدل گیا تو پھر وہ حکم ہمیشہ کے لئے قیامت تک کے لئے اسے آپ منسوک نہیں کر سکتے برحال یہ تو ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رفضن کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کی حدیث سے اور بھی کئی صحابہ اکرام کی حدیث ہے تو یہ چیز ثابت ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں متفق علیہ اب اس کے خلاف جو بات کہیاتی ہے کہ منسوک ہو گیا چھوڑ دیا گیا ترک کر دیا گیا یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں ان میں سے کسی بات کا ثبوت نہیں ہے اس لئے رفضن کرنا چاہیے جیسے تقبیر تحریمہ میں رفضن کرتے ہیں ایسے بات کے رفضن پر بھی عمل کرنا چاہیے اس میں بٹوارہ نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس آوڈیو میں سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو جی شیخ مطرم میرا سوال یہ ہے کیا اس پیٹی پہ صدقہ پیٹی لکھا ہے لیکن یہ صدقے میں جو ہے تو امام کی تنخواہ ہے مسجد کے ضروریات ہے تو کیا انہیں صدقے کے رخم چلتی ہے یا نہیں چلتی صدقہ اسے امام کی تنخواہ میں مسجد کے لیڈبل وغیرہ جو بھی ضرورات ہے اس میں صدقہ چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا سوال ہے اور انہوں نے سوال کے ساتھ ایک تصویر بھی بھیجی ہے جس میں صدقے کی پیٹی لکھا ہوا ہے یعنی ایک باکس ہے وہ کسی مسجد میں لٹکا ہوا ہے تو اس میں صدقہ مانگنے کی اپیل ہے تو بھائی سب کا سوال یہ ہے کہ یہ مسجد میں باکس لگا ہوا ہے تو کیا اس میں صدقہ ڈال سکتے ہیں اور مسجد کے امام پہ وہ خرچ ہوگا یا مسجد کے لائٹ کی بل اس سے ادا کی جائے گی مسجد کے اخراجات کے لیے ہے تو صدقے سے مسجد کے اخراجات چلانا کیسا ہے تو دیکھیں مسجد کا جو بھی خرچ ہے چاہے امام کی تنخواہ ہو موزن کی تنخواہ ہو یا لائٹ کی بل ہو یا مسجد کی تعمیر ہو اس کی مرمت تو کچھ بھی ہو اس پیسے میں زکاة کی رقم نہیں آنی چاہیے کی زکاة کا مصرف یہ نہیں ہے مسجد نہیں ہے مساجد تو ہماری ذمہ داری ہے یعنی ہر شخص کی ضرورت ہے زکاة تو غریبوں کے لئے ہوتی ہے لیکن یہ مسجد ہے یہ ہر شخص کی ضرورت ہے تو اس میں زکاة کی رقم نہیں چلے گی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں زکاة کہاں خرچ کی جائے وہ گناہ دیا ہے اس میں مسجد نہیں ہے اس لئے مساجد میں زکاة نہیں ہوگی بلکہ اگر مسجد میں جو آپ تاؤن لگائیں گے وہ آپ کا ایک عام اتیہ ہونا چاہیے وقف ہونا چاہیے یعنی زکاة دینے کے بعد جو الگ آپ کی سیویں گے وہاں سے پیسے نکالیے اور مزید میں دیجئے چاہے مسجد کے امام کی تنخواہ کا مسئلہ ہو موزن کی تنخواہ کا مسئلہ ہو مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہو اس میں زکاة کا پیسہ مت لگائیے اس میں خالص اتیہ ہونا چاہیے دیگر اتیہ دیگر ٹائپ کا جو اتیہ ہدیہ ہوتا ہے وہ جو نفلی اتیہ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ سواب دیجئے لیکن صدقہ نہیں جو فرض زکاة وہ دیں زکاة خیرات سے مسجد کا خرجمت چلائیے اس کے لئے الگ سے آپ پیسہ دیجئے اور زکاة خیرات کے لئے جو پیسہ آپ کے پاس ہے وہ غریبوں کو دیجئے غربہ مساکین کو دیجئے اس لئے کہ فرض زکاة کے جو آٹھ مسارف ہے اس میں مسجد نہیں ہے اس لئے مسجد میں نہیں اور یہ جو باکس اگرہ لگا ہے اس میں صدقہ ادگا نہیں لکھنا چاہیے آپ مسجد کا نام لکھ دیں مسجد کے نام پر آپ اپیل کریں اور جو بھی آدمی مسجد میں نمار پڑھنے جا رہا ہے وہ اس نیت سے اس میں ڈال دے کہ میں مسجد کا تاؤن کر رہا ہوں یہ زکاة نہیں ہے بلکہ مسجد کا میں تاؤن کر رہا ہوں تو آپ تاؤن کیجئے لوگوں سے تاؤن مانگئے لیکن فرض زکاة جو غریبوں کا حق ہے اسے مسجد کے خرش میں مت لگا یہ مسجد میں اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام نور محمد ہے میں سعودی عرب میں رہتا ہوں میرا گھر انڈیا بیہار میں ہے میں ہم لوگ چھے بھائی اور تین بہن ہیں ان کا حصہ کتنا مطلب والد کا جو براست ہے اس میں ہم لوگ چھے بھائی جو کمائے ہیں پیسہ اس میں ہم لوگ جگہ جمین یا گھر بنائے ہیں اس میں بھی بہن کا حصہ آئے گا یا اس میں نہیں آئے گا اور ماں ہے ابھی یہ ہمارے نور محمد بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ والد صاحب کی افات ہو چکی ہے چھے بھائی ہیں تین بہن ہیں تو کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے آخر میں کہتے ہیں کہ ہم بھائیوں نے کچھ کما کے بنایا ہے تو کیا اس میں بھی بہنوں کا حصہ ہے کی نہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ وراثت سے متعلق جب بھی آپ سوالات کریں تو پہلے اس کا طریقہ سوالنے کی کیسے سوال کیا جاتا ہے آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کی وراثت میں ان کو دینا ہے یہاں آپ یہ کلیر نہیں کر رہے ہیں کہ والد صاحب کی وفات ہوئی کی نہیں ہوئی سب سے پہلے تو یہ کلیر کرنا چاہیے کہ والد صاحب زندہ ہیں یا فوت ہو چکے کیونکہ اگر وہ زندہ ہوں گے تو ان کے مال کو باٹنے کا طریقہ الگ ہوگا ان کا مال وراثت نہیں ہوگا وہ ہدیہ ہوگا وہ چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن زبرزدتی ان سے کوئی لے نہیں سکتا اور جب وہ اپنی مرجی سے دیں گے تو کیسے دیں گے اس کا پورا طریقہ الگ ہے تو یہ وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ والد صاحب کی وفات ہوئی کی نہیں ہوئی کیونکہ ہماری ہاں جو ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس بات میں کوئی فرق کرتے ہی نہیں ہیں باپ زندہ ہو یا فوت ہو گیا ان کے لئے برابر ہے بس اس کا مال اٹھا کے باٹنا ہے چاہے ابھی باٹ لو چاہے مرنے کے بعد باٹ لو وہ دونوں حالتوں میں معاملہ بلکل یقصہ سمجھتے ہیں جبکہ ایسا حریض نہیں ہے زمین آسمان کا فرق ہے بہت فرق ہے ایک باپ کی حیات میں اس کا مال جو باٹتا ہے اس کا طریقہ بلکل ہی الگ تلگ ہے اور باپ کی وفات کے بعد اس کا مال جو بڑھتا ہے اس کا طریقہ بلکل ہی الگ ہے دونوں طریقہ الگ الگ ہے اس لئے سوال کرتے ہوئے سب سے پہلے اس بات کی وضحہ ضروری ہے کہ باپ کی وفات ہوئی ہے یعنی یا جس کا مال باٹنا ہے اس کی وفات ہوئی ہے یعنی دوسری چیز یہ ہے کہ وراسس سے متعلق سوال پوچھتے ہوئے جب آپ کسی رشتدار کو گنائیں تو اس کا رشتہ مائت سے جوڑ کر بتائیں ابھی آپ نے سوال کیا آپ کہتے ہیں کہ چھ بھائی ہیں تین بہینے ہیں حالانکہ اس طرح سوال کرنا چاہئے کہ والد صاحب کی وفات ہوئی ہے تو ان کے چھ بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں یہ جو بھائی بہن بول کے آپ سوال کرتے ہیں تو اس میں رشتہ ان بھائی اور بہن کا آپس میں جو رشتہ وہ آپ بتا رہے ہیں حالانکہ اگر ایک آدمی اس پر دھیان نہ دے اس بارکی پر اور آپ کا سوال سنے کو الگ طریقے سے جواب دے سکتا ہے بلکہ کبھی یہ بھی کہ سکتا ہے کہ بھائی بہن کو حصہ ملے گا ہی نہیں یہ بھی بول سکتا ہے کہ اگر مرنے والے کا اببہ زندہ ہے تو ان کا حصہ کاٹ بھی سکتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر مرنے والے کے بیٹا کی بات کریں گے بیٹی کی بات کریں گے ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور مرنے والے کے بھائی بہن کی بات کریں گے تو ان کا معاملہ الگ ہے بھائی بہن کو کبھی حصہ ملتا کبھی نہیں ملتا اور بیٹا بیٹی تو اس کا حصہ تو لازمی ہے ملنا ہی ملنا ہے تو یہ فرق کریں آپ آپ سوال کرتے ہوئے اولاد کو مرنے مالا کا بھائی بہن نہ کہیں اولاد کہیں ایک آدمی مر گیا اس کے چھے بیٹے ہیں تین بیٹیاں اس طرح سے آپ سوال کریں ورنہ آدمی کیا جواب دے گا آپ کو آپ بھائی بہن کہہ رہے ہیں ان کو بھائی بہن کے سمجھ کے جواب دے یا بیٹا بیٹی سمجھ کے جواب دے لیکن بہرحال تجربے کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ بھائی بہن بول کے اولاد ہی کو مران لیتے ہیں اس لئے ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس میں چھے بھائیوں سے مراد چھے بیٹے ہیں اور تین بہنوں سے مراد تین بیٹیاں ہیں تو دیکھیں باپ نے جو بھی جائداد چھوڑی ہے اس جائداد کا اس میں اولاد میں تقسیم کا جو طریقہ ہے اللہ تعالی نے سورہ نصہ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی تمہیں تاقید کرتا ہے تمہارے لئے حکم بیان کرتا ہے کہ تمہاری اولاد کا حصہ کیسے ہوگا ذکر جو مذکر ہے اس کو کتنا ملنا چاہیے جو مؤنس ہیں جو عورتیں ہیں تو دو عورت کو جو حصہ دو لڑکی کا جو حصہ ہے اتنا ایک لڑکے کا ہے یعنی لڑکے کو ڈبل ملے گا بنسبت اس حصے کے جو ایک لڑکی کو ملے گا تو یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے اولاد کا بیٹا اور بیٹی کا حصہ بیان فرمایا ہے تو آپ کے مسئلے میں اگر چھ بھائی ہیں تو چھ کا ڈبل ہو گیا بارہ یعنی بارہ حصے ان کے ہو جائیں گے اور یہ جو تین بہنیں ہیں تو تین حصے ان کے کل پندرہ حصے ہو جائیں گے تو آپ کے اببہ کی جو بھی جاداد ہے کھیت ہے مکان ہے جو کچھ بھی ہے اس کی ایک مالیت معلوم کر لیں کہ یہ کتنے کا ہے پیسے کے فارمٹ میں اس کو تبدیل کر لیں کہ اگر ہم اس کو پیسے میں دیکھیں تو کل پیسہ کتنا ہے تو جتنا بھی ہے اس کا پندرہ حصہ کر لیں اور پندرہ حصے میں سے دو دو حصہ ہر بیٹے کا اور ایک ایک حصہ ہر بیٹی کا کیونکہ قرآن نے جو کہا لزہ کریم اس لوح حاضروں سے اس وجہ سے تو ہر بیٹے کا دو حصہ اور ہر بیٹی کا ایک حصہ کرنے کے لئے آپ کے کیس میں پندرہ حصے کرنے ہوں گے کل جائداد کے پندرہ حصے کرنے ہوں گے آخر میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی لوگوں نے یعنی مرنے والے کے بیٹوں نے اپنی طرح سے بھی کچھ کمائی کی ہے کچھ بنایا ہے تو اس میں بھی بہنوں کا حصہ ہے کی نہیں ان کی بہنوں کا مرنے والے کی بیٹی کا حصہ ہے کی نہیں تو دیکھئے کیسے کمائے ہیں یہ تو سمجھنا بڑا ضروری ہے آپ نے بہت زیادہ تفصیل نہیں دی ہے اس لئے صحیح جواب دینا بڑا مشکل ہے کہ بھائی لوگ نے جو کمائے ہے اس کی نویت کیا تھی شکل کیا تھی دیکھئے اگر ایسا ہے کہ بھائی لوگ بلکل آزاد تھے باپ نے ان کو آزاد کر دیا کہ جاؤ کماؤ کھاؤ ان کا تعلق باپ سے نہیں تھا جوائن فیملی میں نہیں تھے بلکل الگ ہو کے کام کر رہے تھے اور ایسی حالت میں اگر انہوں نے کچھ اپنا الگ بنایا ہے کمائے ہے تو یہ ان کا ہے ان کے وارسین کا ہے اس میں ان کی بہنوں کا حصہ نہیں ہے لیکن اگر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جاؤن فیملی تھی اور باپ ہی نے سب کو کام پہ لگایا ہے یعنی اصل کاروبار باپ کا ہے اور بیٹوں کو بٹھا دیا ہے دکان تھی باپ کی تین چار ای دکان پر کسی بیٹے کو بٹھا دیا کسی کو کوئی اور کام سوٹ دیا تو اس کیس میں جو بیٹے ہوتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ خود کا کوئی کاروبار کر رہے ہیں جبکہ خود کا کاروبار نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ باپ کے ملازم کی حیثیت سے کام کر رہے باپ کے نوکر ہوا کرتے ہیں تو ایسے صورت میں ان بیٹوں کا خود کی کوئی پراپٹی نہیں ہوگی بلکہ انہوں نے جو مزدوری کی ہے جو کام کیا اس کا لے سکتے ہیں اور لے بھی لیا ہوگا کیونکہ جب باپ اپنی دکان پر کسی بیٹے کو بٹھاتا تو بیٹا فری میں تھوڑی بیٹھتا ہے وہ اپنا پاکٹ میں نہیں لیتا ہے کپے اس لاتا ہے اس کے بچے ہوگے تو ان کا سب کا پورا کھاچہ نکالتا ہو تو یہ اصل میں آپ نے تفصیل ہم کو نہیں دی ہے یہ جو بھائی لوگ ہیں بیٹے لوگ ہیں یہ لوگوں نے الگ سے کچھ بنایا ہے تو کس شکل میں بنایا ہے کیا باپ نے بلکل آزاد کر دیا تھا آزاد ہوگی اپنا کچھ بنایا ہے تو اس میں بہنوں کا حصہ نہیں ہے اور اگر باپ نے ان کو کام پر لگایا تھا یعنی باپ کی نوکر کی حیثیت تھی تو پھر یہ باپ ہی کا ہوگا اور باپ کا ہوگا تو ساری بہنوں کا بھی اس میں حصہ ہوگا ان کی بہنوں کا نہیں باپ کی بیٹیوں کا تو اگر ان کی خود کی پراپٹی حالق سے بنایا ہے تو اس میں بہنوں کا حصہ نہیں ہے البتہ ایک بات دھیان میں رکھیں کہ کبھی کبھی گرچہ ایک شخص کی خود کی پروپرٹی ہو خود سے کمائیا ہے باپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے بلکہ باپ کے مر جانے کے بعد کمائیا ہے تو ایسی صورت میں بھی بھائی کی پروپرٹی میں بہن کا حصہ ہو سکتا ہے اگر بھائی کی کوئی مذکر اولاد نہ ہو تو یا بھائی کی شادی نہ ہوئی ہو بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی ایک آدمی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کیس میں اس کی پروپرٹی میں حق بن جاتا ہے اس کی بہن کا یا شادی کیا کوئی اولاد نہیں ہوئی تو بھی ایسی شکل میں بھائی کی پروپرٹی میں بھائی کی جادند اس کی بہن کا حصہ بن جاتا ہے یا شادی کیا اولاد ہوئی لیکن صرف مؤنس اولاد ہوئی بیٹیاں ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو اگر صرف بیٹیاں ہیں تو بھی ان کی بہن کا اس میں حصہ بنے گا لیکن اگر بھائی لوگوں نے کسی نے بھی شادی کی اولاد ہوئی اور کوئی بیٹا پیدا ہو گیا تو بیٹا پیدا ہونے کے بعد بھائی بہن کا سسلہ کڑ جاتا وراسط سے جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا بھائی بہن کا حصہ ختم وراسط سے ان کا لنگ ختم ہو گیا لیکن جب تک ایک آدمی کے یہاں مذکر اولاد نہیں پیدا ہوتی بیٹا پیدا نہیں ہوتا تب تک اس کی پروپرٹی میں شادی شدہ ہو یا گھر شادی شدہ ہو بال بچوں والا ہو بے گھر بال بچوں والا ہو جب تک اس کے پاس بیٹا نہیں ہوگا تب تک اس کی پروپرٹی میں اس کی بہن کا حصہ رہے گا تو اب کیا صورتحال ہے یہ واضح نہیں آپ کے سوال میں کہ چھے لوگ ہیں انہوں نے اپنی جو پروپرٹی بنائی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ الگ سے کس طرح سے بنائی ہے پہلی بات ہی واضح نہیں ہے اور پھر یہ بھی وضاحت طلب ہے کہ ان چھے لوگ کی پوزیشن کیا انہوں نے شادی کیا نہیں کیا بچی کتنے ہیں کیا ہے کیا ہے یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی تو بتایا سکتا ہے کہ بہنوں کا حصہ ہے کی نہیں ہے برحال ایک اندازے سے میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے اور جواب کی روشنی میں انشاءاللہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ صحیح صورتحال کیا ہے اور اس صورتحال میں کس کا کیا حق ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کے لئے جواب واضح نہ ہو تو آپ پھر سے دوبارہ اپنی تفصیل بھیجیں کہ جس کی پروپٹی کی بات ہو رہی ان کی وفات ہوئی کی نہیں یہ بتائیں اور پھر ان کے بیٹا بیٹی کے تعلق سے بتائیں یہ بھی بتانا تھا اگر ہیں تو ان کی بیوی ہیں کی نہیں بچوں کی ماں ہو سکتا وہ زندہ ہو اور آپ اسے چھوڑ رہے ہیں اگر وہ زندہ ہے تو اس کا بھی حق ہوتا ہے یہ چیز بتانے کی کوشش کریں پھر یہ الگ سے انہوں نے کمایا ہے بھائیوں نے بیٹوں نے تو کیسے کمایا ہے وہ بتائیں پھر ان بیٹوں کی شادی ہوئی کی نہیں ہوئی یہ بچے کیا ہیں یہ ساری تفصیلات بتائیں گے تو صحیح اور فائنل جواب آپ کو دیا جا سکتا ہے امیدے کے بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ بولنا یہ تھا کہ ایک مشت داری تو مطلب لوگ کارتے ہیں لیکن سائٹ سے جو کارتے ہیں کیا یہ جائز ہے ایک مشت کا تو تھوڑا دیر کے لئے چلی صحابہ کے عمل سے ملتا ہے تو وہ کارتے ہیں جو سائٹ سے بھی منٹنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں خلاصہ بتا دی ماری صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک مشت داری جو کارتے ہیں وہ تو کچھ صحابہ سے ملتا ہے لیکن جو سائٹ سے کنارے سے کارتے ہیں تو کیا اس کی کوئی دلیل ہے تو دیکھیں ایک روایت ہے سنن ترمیزی وغیرہ کی اور بھی کئی کتب حدیث میں ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ آپ سسلم داڑھی کار چھاٹ کرتے تھے لیکن وہ صحیح نہیں ہے وہ ضعیف روایت ہے ثابت نہیں ہے تو صحیح روایات میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثبوت ملتا ہو کہ اللہ کے نبی سسلم داڑھی کٹتے ہو اس لئے داڑھی کٹنا یہ جائز نہیں ہے ممنوع ہے اللہ کے نسب نے کہا وَعَفُ اللَّهَ دَاڑھی کو معاف کر دو اس لئے داڑھی کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو کوئی بیماری ہو کوئی ضرورت پڑ جائے کوئی ایسی آفت آ جائے کوئی مصیبت آ جائے کہ داڑھی کاٹنا پڑے تو وہ ٹیمپریری آرزی ہوتی ہے یعنی کبھی کبار کے لیے ہوتا ہے تو آدمی کاٹ سکتا ہے لیکن نارمل اگر کسی کی داڑھی ہے تو اس کو نہیں چھیڑ سکتا ہے چاہے وہ ایک مشت کی ہو یا اس سے زائد ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور داڑھی اس کو نہیں کاٹنا چاہیے داڑھی کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ پانچ انگلی ہیں اور یہ فطری بات ہے سب کے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں لیکن اگر اتفاق سے اس میں ایک چھٹھی انگلی کا اضافہ ہو جائے پیدائشی طور پر چھ انگلیاں ہوں تو اس کو کاٹ کے نکالا جا سکتا ہے تو اسے نہیں کہیں گے کہ اللہ کی خلقت میں تبدیل ہو رہی ہے کیونکہ ایک طریقی بیماری ہے انیچرل غیر فطری بات ہے تو ایسے داڑھی کسی کی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ زمین تک جا رہی ہے تو یہ انیچرل ہے غیر فطری ہے اس کو کاٹ کے نکالا جا سکتا ہے اس کو کم کیا سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ انگلیاں کاٹ سکتے ہیں جسم کے کسی بھی پارٹ میں آپ چھرخانی کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں ایسے ہی داڑھی کو بھی آپ کاٹ سکتے ہیں لیکن جو فطری چیزیں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے جسے چہرہ ہے ناک نقشہ ہے اب ایسے ہی سب کا رہتا ہے تو اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے البتہ ناک کا مسئلہ ہے کسی کسی کے ہڈی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے لئے تکلیف دے ہوتی ہے اس کو سردی زخان پتا نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے تو اس کا بھی ایک آپریشن ہوتا ہے وہ ہڈی جو بڑھ جاتی اس کو چھوٹا کر جاتا ہے تو یہ بیماری ہے اس میں آپ کاٹ پیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو چیزیں فطری ہیں اس میں چھیڑ کھانی نہیں کر سکتے تو داڑھی فطری طور پر ہزاروں لوگوں دیکھتے ہیں کہ اگر داڑھی نہ بھی کاٹی تھی تو بہت ہوگا سینے تک نیچے تک تھوڑا بہت آئے گا لیکن یہ کہ بلکل زمین تک داڑھی جانے لگے یہ بلکل ناف کے نیچے بہت زیادہ اس کو دکت ہونے لگے تو یہ فطری چیز نہیں یہ غیر فطری ہے یا نیچرل ہے تو ایسی حالت میں اس کو داڑھی کاٹ لینا چاہیے تاکہ وہ پریشانیوں سے بچے لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے داڑھی نہیں کاٹنا چاہیے نہ سائیڈ سے نہ نیچے سے کہیں سے بھی داڑھی نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو ایک مشت کی بات ہے وہاں صحابے کرام سے ملتا ہے کہ وہ ایک مشت کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ نہیں ملتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کرتے ہیں اور ان کی احادیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ داڑھی کے ساتھ شرکھانی نہیں کرنا چاہیے جہاں تک رہا صحابے کرام کا اپنا عمل تو صحابے کرام کے عمل کی کوئی اور توجیح ہو سکتی ہے یعنی صحابے کرام کا جو عمل ہے وہ کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو ان کا کوئی مسئلہ ہو انہوں نے اپنے طور سے اس کا کوئی عذر سمجھا ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا وہ جانے اللہ جانے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں مل رہی ہے اس لئے ہم پابند اس بات کی کہ جب کسی مسئلے میں اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم مل گیا ہے داری ماف کر دو اس لئے داری کو ماف کر دینا چاہیے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے کہیں سے بھی اس کو کٹ پیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے کاٹنے کے جو گنجائش ہو سکتی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ نے بتا دی لیکن اس کو اپنے حساب سے آدمی اس کو سوارنے کے لیے ایک مشتر کے بعد کاٹے یا اس سے کم کاٹے تو برحال کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے امید ہے کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے جھنگا کھانا حرام ہے یا حرام بہت سے کہتے ہیں کہ حلال ہے بہت سے کہتے ہیں حرام ہے اگر سچ کیا ہے صحیح کیا ہے قرآن عدیس کی روشنی میں جراب اس کا کھلا سا کیجئے یہ ایک بھائی ہے جو کہتے ہیں جھنگا کھانا حلال ہے یا حرام دھینگا ایک قسم کی مچھلی ہے اچھا جو لوگ حرام کہتے ہیں وہ اس کو مچھلی بھی نہیں کہتے ہیں اس کو کیڑا اوڑا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو بہرحال یہ سمندر کا ایک جانور ہے اور اس کو بہت سارے لوگ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو جو لوگ حرام کہتے ہیں وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں اللہ علم ہمارے سامنے ایسی کوئی بنیاد نہیں ایسے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کو حرام کہ سکیں اور کھانے پینے کے مسئلے میں یہ اصولی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اصل حلت ہے اللہ تعالیٰ نے خلق علکم ما فی الارض جمعیع زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ نے ہمارے لئے پیدا کی ہیں تو بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں ہمارے لئے حلال ہوں گی جو بندہ حرام کہے گا اس کو دلیل دینا پڑے گا تو جو بھی چیز ہے یہ جھنگا جو آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں اور جب حرام ہونے کی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں تو یہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے جائز ہے جو لوگ کہتے ہیں حرام ہے وہ قرآن کی کوئی آیت بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بتائیں اس کی حرمت پر تو ٹھیک ہے اگر وہ بتاتے ہیں تو اچھی بات ہے ان کی بات ماننی چاہیے لیکن اگر وہ ایسی کوئی دلیل نہیں دے پا رہے ہیں تو پھر اس کو حرام آپ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ جائز ہوگا ہماری نظر میں اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اسے کھا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں جو حرام کہتا ہے اس سے جا کے دلیل مانگیں لیکن یاد رہے کہ یہ معقولات یعنی کھانے پینے کے معاملے میں یہ اصول ہے کہ اس میں اصل یہ ہوتا ہے کہ سب چیزیں جائز ہوتی ہیں حرام کہنے کے لئے دلیل چاہیے یعنی بائی ڈیفالٹ سب جائز ہوتا ہے حرام کہنے کے لئے دلیل چاہیے لیکن عبادت کا مسئلہ اس کی الٹا ہے عبادت میں اصلاً سب ناجائز ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ سب حرام ہوتا ہے یعنی سب سے آپ کو روکا گیا ہوتا ہے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے جتنا کرنے کی دلیل آپ کو ملے تو دینی مسائل میں عبادت میں آپ اتنا ہی کریں گے جتنا قرآن و حدیث سے ثبوت ملے جہاں ثبوت نہیں ملے گا وہ عبادت آپ نہیں کر سکتے لیکن عبادت کے علاوہ معاملات میں کھانے پینے کے معاملے میں اصلا ساری چیزیں جائز ہیں حلال ہیں حرام کہنے کے لئے آپ کو دلیل دینے پڑے گا اور یہ جو اصول ہے عبادت کا مسئلہ الگ ہے دین کا مسئلہ الگ ہے اور کھانے پینے کا دنیا معاملہ الگ ہے اس کی دلیل بھی موجود ہے یہ اپنی طرف سے اصول نہیں بنائے گیا ہے بلکہ اس کی دلیل ہے ایک بہت واضح دلیل مستند احمد وغیرہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کانا شایم من عمر دنیاکم فشانکم کہ جب تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہو یعنی کھانے پینے پہننے اوڑنے پہننے کا کوئی مسئلہ ہو تو فشانکم جیسا چاہو کرو تو بائی ڈیفالٹ آپ اس کو حلال کہہ رہے ہیں اجازت دینے کہ جیسا چاہو کرو مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں نام لے کے منشن کر کے کہہ دیا گیا ہے کہ اس کو نہیں کرنا ہے تو وہی چیزیں بھارا ہوں گی ورنہ بائی ڈیفالٹ کہا جا رہا ہے فشانکم جیسا چاہو کرو لیکن اگر تمہارے دین کا کوئی مسئلہ ہو تو میری طرف رجوع کرنا ہے تو یہ حدیث ہم کو یہ اصول دے رہی ہے کہ دینی معاملات میں ہم پابند ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے کوئی ثبوت ملے اور دنیائی معاملات میں کھانے پینے کے مسئلے میں ہم حرام کہیں گے تب ہم پابند ہیں دلیل دیں اگر ہم دلیل نہیں دے پاتے تو وہ چیزیں خود با خود ہمیں لئے حلال ہوگی تو جھینگا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے حرام ہونے کی چونکہ کوئی دلیل سامنے نہیں ہے اس لئے خود با خود یہ حلال ہے جو لوگ کہتے ہیں حرام ہیں ان سے آپ دلیل پوچھئے اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی بھیجیے ہم کو بھی اس سے آگاہ کریں تاکہ ہم بھی اس پر غور کریں امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ناظرین یہ آوڈیو کی شکل میں کچھ سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال ہمیں بھیج دیں ہم کوشی کریں گے کہ ان کے جوابات کو آپ تک پہنچائیں یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو میں یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال بہت بھی مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو بہت لمبا نہ ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ تحریری شکل میں سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک بھائی ہے ندیم سید راجستان سے کہتے ہیں کہ میرا کپڑے کا بیجنس ہے اس اس لئے میں باہر جانا ہوتا ہے وہاں جہاں مسجد ملتی ہے نماز پڑھ لیتا ہوں فتنہ نہ ہو اس کے لئے رفع دین ترک کر سکتا ہوں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیجنس کرتا ہوں کاروباری ہوں اور کہیں جاتا ہوں جہاں پہ رفع دین کرنے سے ان کو ڈل لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر فتنہ ہو تو رفع دین کر سکتا ہوں کی نہیں تو دیکھئے شاید ایسی جگہیں بہت کم ہوں کہ جہاں پہ رفع دین کرنے پر کوئی فتنہ ہوتا ہو بہت ساری مسجدیں ہیں الحمدللہ چاہے وہ اہلہدی صدرات کی ہو یا دوسروں کی ہو رفع دین آپ اس میں کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور ای ہی ہونا چاہیے مزیدوں میں اس طرح کی کوئی سختی تشدد نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر واقعیتا ایسا کچھ ہے کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے وہ آپ کو مان ڈالیں گے ایسا کچھ ہے تو پھر فتنہ کا خوف ہے تو چلیے ٹھیک ہے آپ رفع دین تر کر دیے کسی خوف کی وجہ سے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ نمائے پڑھیں جہاں پہ آپ کو ایسی کوئی دشواری کا سامنا نہ ہو لیکن بہرحال اگر مجبوری ہے تو جماعت کی بھی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ آپ رفع دین کے خاطر سے اکیلے نماز پڑھ لو بلکہ بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ نماز پڑھو پھر بھی اگر آپ کو تسلیم نہ ہو تو اس کے بعد آپ الگ سے بھی نماز پڑھ سکتے ہو لیکن بہرحال جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ جماعت سے نمازی نہیں پڑھو اکیلے پڑھ لو ٹھیک ہے اکیلے پڑھ لو آپ لیکن جماعت مت ترک کرو کیونکہ نماز کا جو سیٹ اپ ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے جماعت کے بغیر نماز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے الا کہ کوئی مجبوری ہو کوئی مسئلہ ہو آدمی مجبور ہو تو الگ بات ہے لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو آپ جو ہے اکیلے نماز نہیں پڑھ سکتے اسی طرح سے چھوٹی چھوٹے چیزوں کا بہانہ کر کے بھی آپ اکیلے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لئے پوری کوشش کیجئے کہ آپ کی نماز جماعت کے ساتھ ہو تو اگر ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کو ترک کرنا پڑے تو ٹھیک ہے وہ اگر رکن نہیں ہے یعنی وہ اس کی وجہ سے نماز پر فرق نہیں پڑے گا تو اسے آپ ترک کر سکتے ہیں مجبوری کے تحت چونکہ آپ کا یقیدہ ہے آپ کا یقین ہے آپ کے پاس حدیث موجود ہے تو آپ پھر سے کہیں الگ سے آپ نماز پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی نماز بھی ہو جائے رفو دین والی اور پلس جو جماعت ہے وہ بھی مل جائے یعنی آپ جماعت سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور جو لاؤس ہوا تھا آپ نے دوبارہ اس کو پڑھ لیا تو اس طرح سے آپ یہ عمل اختیار کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی جماعت بھی نہیں پہت ہوگی اور رفو دین اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سواب بھی آپ کو مل جائے گا لیکن آپ اگر دو بار نماز نہیں پڑھ سکتے اتنا آپ کے پاس وقت نہیں اتنے آہواصلہ نہیں دکھا سکتے تو بہتر آپشن یہ ہیں دونوں میں کہ آپ جماعت سے نماز پڑھیں گرچی آپ کو رفو دین کی قربانی دینی پڑھیں کیونکہ وہ بہت زیادہ اہمیت ہے جماعت کے ساتھ نماز کرنا یہی اصل نماز ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ یوٹیوب پہ چینل بنا کر اور ویڈیوز پر ایڈ دے کے کیا پیسہ کما سکتے ہیں کی نہیں دیکھیں یہ سوال یہ ہے کہ یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز ڈال کے یا اس کے ساتھ جو ایڈ آتا ہے اس سے پیسہ کما سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں اس میں کوئی شکوش ہوا نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ جو ایڈ آتے ہیں جو پرچار آتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے اگر ہمارے ہاتھ میں ہو یعنی ایڈ اگر ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہمارا جو پارٹنر ہے جس کا ہم ایڈ چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا سمجھوتا ہو بات چیت ہو اور یہ ایک لیمیٹڈ محدود چیز ہو کہ صرف ہم یہی ایڈ چلا سکتے ہیں جس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو وہ ایک الک چیز ہے اس کی گنجائش ہے لیکن جہاں تک میری معلومات ہے کہ یہ کسی آدمی کے کنٹرول میں نہیں ہے یعنی یوٹیوب کو اگر آپ نے الاغ کیا ایڈ چلانے کا تو پھر وہ کچھ بھی ایڈ چلا سکتا ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے بہت زیادہ شاید ایک دو کیٹگری آپ سلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کا ایڈ چلا ہے لیکن پھر بھی وہ ایڈ کیس طرح بنا جاتے ہیں کونسی کمپنی مراری ہے اس میں لیڈیز آ رہی ہیں بے پردہ آ رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم کچھ نہیں جانتے اس لیے اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا یہ قطعا جائز نہیں ہو سکتا ہے اس لیے جب تک آپ کو یہ کنفرم نہ ہو یہ پتہ نہ ہو ایسا کوئی معاہدہ نہ ہو کہ کونسا ایڈ چلے گا کیسے چلے گا آپ کا کنٹرول جب تک نہیں ہے جب تک آپ اس کی کمائی نہیں کر سکتے آپ اندھیرے میں کسی کو ایسے اجازت نہیں دے سکتے کہ جو چاہے وہ آپ کے ساتھ ایڈ چلائے اور اس میں آپ کا تعاون ہو کیونکہ اس میں آپ کا بھی تعاون ہوتا ہے آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعاون والاسم والعدوان کی گناہ پر اور سرکشی پر کسی کا تعاون مت کرو تو اگر آپ ان کو الاؤ کرتے ہیں ایڈ چلانے کا تو گیا کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے یہ جائز کمائی نہیں ہوگی البتہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اگر ایسی کوئی ترتیب نکلتی ہے ایسی کوئی بات بنتی ہے کہ یوٹیوب اگر ایسی کوئی سکیم آپ کو دیتا ہے کہ آپ اس میں محدود کر سکتے ہیں یا ایڈ چلانے والا سے بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کوئی ایگرمنٹ ہو سکتا تو ٹھیک ہے ورنہ فیلحال جو طریقہ سامنے ہیں اور فیلحال جہاں تک مجھے معلومات ہیں اس پر ایڈ چلانے کی کوئی شرعی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک صاحب کا سوال یہ ہے محمد سلمان بھائی ہیں یہ یوپی سے سوال کرتے ہیں کہ کیا عورتیں فیس بک یا وارس اپ پر اپنی فوٹو لگا سکتے ہیں اور کیا اپنے موبائل میں چہرہ کھلی ہوئی خود کی فوٹو رکھ سکتے ہیں وضاحت کریں یہ محمد سلمان بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں فیس بک پر یا وارس اپ پر اپنے فوٹو ڈال سکتے ہیں دیکھیں بھائی آپ کا تو جانے دیں مرد حضرات کے لیے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی فوٹو یا کسی کی فوٹو بلا ضرورت فیس بک پر ڈالیں اگر آپ کو کوئی شرعی ضرورت ہے کوئی مسئلہ ہے مثال کے طور پر اپنے تعارف کے لیے بھی ایک ضرورت ہے کہ آپ پہ ایک عدد فوٹو ڈال دیں تاکہ اس سے آپ کا تعارف ہو سکے آپ کی شناخت ہو سکے آپ کی پہچان ہو سکے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے یا یہ کہ آپ اپنے بالوچوں کا فوٹو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کل کو کوئی گم ہو گئی کوئی بات ہو گئی تو اس کی ایک ضرورت ہے کہ چلو اس کو آپ وارساپ میں کہیں پہ محفوظ رکھ سکتے ہیں تاکہ کچھ مسئلہ ہوا تو ہم کسی کو دکھا کے اس کی تلاش کر سکیں اس کو سرچ کر سکیں تو اس طرح کی ضروریات کے تھے تو اگر آپ اپنا فوٹو لیتے ہیں سیو کرتے ہیں رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اگر ایسی کوئی ضرورت نہ ہو تو خواتین تو جانے دیجئے مرد حضرات کے لئے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ بلا ضرورت تو اپنی فوٹو ادھر ادھر کریں جہاں تک خواتین کی بات ہے تو ان کا معاملہ تو اور ہی پیچیدہ ہے ان کو تو بہت زیادہ اس بارے میں احتیاط کرنا چاہیے اور وہ اجنبی کے سامنے اپنا چہرہ نہیں کھل سکتے ہیں راجے بات یہ مرد کے لئے تو کیا ہے وہ چہرہ اپنا دکھا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے چہرے کا پردہ نہیں تک ان کے لئے یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا فوٹو دیں یا یہ کہ اپنا فوٹو کھیچ کے جیسا کی سوال میں یہ بھی ہے نا کہ فوٹو اپنے موبائل وارساب پہ رخ ساتھی گی نہیں لیکن اپنا فوٹو کھیچ کے تو رکھ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک خاتون اپنا فوٹو کھیچ کے رکھ سکتی ہیں آدمی بھی رکھ سکتا ہے اس لئے کہ اس کو کہیں پہ دینا ہے کوئی جسے پاس فوٹوگرام بنوانا کچھ ہو جائے کوئی بات ہو جائے تو کہاں سے اس کو ڈھوٹیں گے ٹکملوجی جو آگے بڑی جو ترقی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اس کے نشر کرنے کا معاملہ الگ ہے آپ اسے ادھر ادھر نشر نہیں کر سکتے ایک عورت پردے میں ہونے چاہیے وارساب کے اندر ہے چلو موبائل میں ہے تو محفوظ ہے وارساب پہ بھی محفوظ نہیں ہے موبائل میں بھی بہت زیادہ محفوظ نہیں ہے اس پر بھی احتیاط کرنا چاہیے کسی ایسی جگہ فوٹو رکھیں آپ جہاں سے ادھر ادھر نہ ہو سکے اور وارساب پہ تو کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں پہ فوٹو رکھا جائے مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ فوٹو رکھنے کی کوئی جگہ ہے آپ کسی کے لئے شیئر کر رہے ہیں تو الگ چیزیں خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت کے تحت مرد ہو یا عورت ہو اپنا فوٹو کھی سکتے ہیں اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت کسی کو اپنا فوٹو نشر نہیں کرنا چاہیے خاص طرح سے خواتین کا معاملہ تو اور زیادہ کم بھی رہے انہیں تو اور اپنے فوٹو کا احتیاط رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے لئے چہرہ کھلنا جائز ہی نہیں ہے اور دوسروں کے سامنے چہرے کی نمائش کرنا بالکل جائز نہیں ہے اس لئے ان کے لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ناظرین اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا اسی پر ہم آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے بات واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہیں تو اس سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ویڈیو آوڈیو یا تحریر شکل میں بھیج سکتے ہیں البتہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملیں گے ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو سوال بامقصود ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہیں کچھ نئے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں